اسلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو میں ہم ایف ایسی پارٹ ون کا ایک چپٹر ٹو کا ٹاپک ہے ریکٹینگولر کمپوننٹس آفا ویکٹر اس کو سمجھیں گے ریکٹینگولر کمپوننٹس کہہ لیں یا سٹوڈنٹس پرپینڈکولر کمپوننٹس کہہ لیں بات ایک ہی ہے ڈیفائن کر لیتے ہیں ریکٹینگولر کمپوننٹس ہوتے کیا ہیں جیسے ہم بھی اپنے پیرنٹس کے کمپوننٹس ہیں دی ایف 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 پارٹس آفا ویکٹر ان آسرٹین ڈائریکشن آر کالڈ کمپوننٹس آفا ویکٹر ایف 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 پارٹس ہوتے ہیں کسی بھی ویکٹر کے ان کو کہتے ہیں ریکٹینگولر کمپوننٹس اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جیسے ہم نے فیگر لی پلین میں ایک ویکٹر لیا اے اس کو دو کمپوننٹس میں ریزالو کیا ہیڈ ٹو ٹیل رول لگا کے ایک کمپوننٹ بن گیا ایک ایکسز کے لانگ اے ایکس وائ ایکسز کے لانگ اے وائ اور یہ جو ایکٹر اے ہے یہ ایکس ایکسز کے ساتھ سٹوڈینٹس انگل تیٹا بنا رہا ہے اور انگل کو میں نے انٹی کلاک وائز لیا ہے یاد را خلین انگل کو جب بھی میر کرتے ہیں انٹی کلاک وائز ہی میر کرتے ہیں تو یہ جو ویکٹر اے تھا اس کے دو ہیں یہ ایف ایکٹیو پارٹس یہی اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس ہوں گے اور یہی اس کے پرپینڈکولر کمپوننٹس ہوں گے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نائنٹی ڈگری کا انگل بناتے ہیں اب ان کمپوننٹس کو ہم نے بنا تو لیا ان کی ویلیوز بھی فائنڈ کرنی ہے ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے کیسے فکر سے ہم نے دیکھا کہ او پی اے کی کل تھا او ایم اے ایکس کے اور پی ایم اے وائے کی ہیڈ ٹو ٹیلو لگایا ہم نے ادھر تک جانا ہے یہ والا پاتھ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ والا پاتھ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں او بھی او پی ایکول آ جائے گا او ایم پلس ایم پی یہ اس طرح لکھا او پی اے کے ایکول ہے اے ایکس او ایم اے ایکس کے ایکول ہے اور پی ایم ایم پی اے وائے کے ایکول یہ تھے ویکٹر فارم میں ان کو اب یہ ویکٹر فارم میں تھے ان کو یونٹ ویکٹر کی فارم میں لکھا کیسے ایک ویکٹر اور ساتھ یونٹ ویکٹر تو یہ ویکٹر ایکل ہو جائے گا اور ساتھ یونٹ ویکٹر اسی طرح مینٹ یو دفاویکٹر ساتھ یونٹ ویکٹر اس کی طرف دیکھتے ہوا ہم نے براہ کی ہے اب ہیں ان کی ایکس اے بائی کے ویلیوز کو فائنڈ کرنی ہے فگر سے دیکھا کہ سائنٹیٹہ ایکل ہوتا ہے پرپینڈیکلور اور ہائپارٹینیوز پرپینڈیکلور پی ایم ہے اور ہائپارٹینیوز او پی ان کے اکارڈنگ ویلیوز پٹکیں اے وائے نکل آیا اب اے وائے یہ تو ہم نے وائے والا کمپوننٹ فائنڈ کر لیا اب ہم ایکس والا کمپوننٹ فائنڈ کرتے ہیں ایکس والا کمپوننٹ آئے گا سٹوڈنٹس کاز تھیٹا سے کاز تھیٹا ایک والا ہوتا ہے بیس اور ہائپارٹینیوز بیس او ایم تھی ہائپارٹینوس او پی تھا ویلیوز پٹکیں ایکس والا کمپوننٹ بھی آ گیا سوڈنٹ سے رٹا لگا کے رکھنا ہے کہ وائی والے کمپوننٹ کے ساتھ سائن آتا ہے اور ایکس والے کمپوننٹ کے ساتھ کاز آتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی رائٹ یا ٹرائنگل میں اینگل کے سامنے والا کمپوننٹ وائی والا ہوتا ہے اینگل کے سامنے والا کمپوننٹ کون سا ہوتا ہے سائن والا یہ بھی یاد رکھنے ہیں اب اسی ٹاپک سے نیکسٹ ہے ڈیٹرمنیشن آفا ویکٹر فرام اٹس ریکٹینگلر کمپوننٹس ایک یہ تو ہم نے اوپر والے ٹاپک میں کمپوننٹس ویکٹر سے کمپوننٹس بنائے تھے اس ٹاپک میں کمپوننٹس سے ویکٹر ڈرا کرنے اس ٹاپک میں کمپوننٹس سے ہم نے ویکٹر بنانے اس کیس میں ہم نے وہی فگر اوپر ڈرا کی فگر کی اوپر پیتھا گورین تھیورم لگایا جسے ہم مسئلہ فیسا گورس کہتے تھے اردو میڈیم میں اس ٹرائنگل کی اوپر اوپی ایم کے اوپر ہائی پاٹینوس ایکل ہوتا ہے پرپینڈکلور کا سکیر پلاس بیس کا سکیر ہائی پاٹینوس تھا اوپی پرپینڈکلور تھا ایم پی اور بیس تھا او ایم ویلیوز پٹ کی اس فارمولا سے سٹوڈنٹس ہم جو ویکٹر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس ویکٹر کی ہم اس فارمولا سے مگنیٹیوڈ نکالیں گے کہ کتنی مگنیٹیوڈ ہے کتنی فورس ہم لگا رہے ہیں مگنیٹیوڈ نکال آئے گی اس فارمولا سے اب ہم نے اس کیونکہ ویکٹر ہے اس کی ڈریکشن بھی بتانی ہے تو ویکٹر کی ڈریکشن ہمیں پتہ ہے کہ ٹیٹا سے آتی ہے اور ٹین ٹیٹا سے آتی ہے ٹین ٹیٹا کس کے کل آ جائے گا پرپینڈکلور روبر بیس پرپینڈکلور تھا ایم پی بیس تھا او ایم اسی طرح ان کے اکارڈنگ اے وائے ایکس پرکی ہے ٹیٹا ادھر ہی ٹین ٹریگنومیٹرک فنکشن ادھر آ کر ٹین انورس بان جائے گا اے وائے اوبر اے ایکس تو اس سے ہم ویکٹر کی ڈریکشن فائنڈ کر لیں کیونکہ ہم نے ویکٹر بنانا تھا کمپونینٹس سے کمپونینٹس سے ویکٹر بنانا تھا تو ویکٹر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے دو چیزیں ویکٹر کی مگنیٹیوڈ بھی چاہیے تھی ہمیں اور ویکٹر کی ڈریکشن بھی اس فارمولا سے ویکٹر کی مگنیٹیوڈ نکالیں گے اور اس فارمولا سے اس ویکٹر کی ڈریکشن نکالیں گے یہ تا سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک اللہ حافظ